اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر پردے کو واجب قرار دیا ان کو پردہ کرنا ہے اب یہاں مسئلہ ہے تفصیل ہے میں تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے صرف اشارے کروں گا اللہ سے ڈریں عورتیں میری میری ماں اور بہنوں اللہ سے ڈرو ہم کو جنت چاہیے تو پردہ ضروری ہے کیا مطلب پردہ کیا مطلب حجاب اس میں تفصیل ہے بعض لوگوں کے سامنے آپ نہیں نکل سکتی ہیں جو نام حرم جس کو ہم عام طور پر اردو میں کہتے ہیں اب نام حرم کون ہے اس کو معلوم کرنا ضروری ہے ہمارے پاس دیور نام حرم نہیں ہے ہماری ڈکشنری میں یا ہماری سوچ میں دیور نام حرم نہیں ہے کزنس جس کو انگلیش میں پتانے کا اصلا کے ورڈ بول دیئے کزنس چاچا کا بیٹا کزن مامو کا بیٹا کزن خالہ کا بیٹا کزن تھوبی کا بیٹا کزن سب کے لیے ایک ورڈ دے دیئے یہ سب کزنس بردرس ہیں یہ سب کزن بردرس ہیں یہ سب چچے رے تائے رے ممے رے خلے رے دلے رے پتانے کا کیا نام ہے ان کے یہ سب بھائی ہیں کیا یہ لوگ میرے لیے نام حرم ہے یا محرم ہے نام حرم ہے جن جن مردوں سے کسی نہ کسی صورت میں نکاح جائز ہوتا ہے وہ نام حرم ہے بہنوئی نام حرم ہے بہنوئی نام حرم ہے دیور الحمو الموت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں بیان فرمائی یہ تو موت ہے اللہ اکبر اور ہمارے پاس پردے کا مفہوم یہ جو ہے پردہ مطلب غیروں سے پردہ عام ذہن کیا ہے غیروں سے باہر کے جو مرد ہیں ان سے پردہ کرنا اور جو گھر میں مرد ہیں وہ مرد نہیں ہیں ان سے پردہ نہیں ہیں جنت چاہتے ہیں تو پھر پردہ اور یہ پردہ عجیب اللہ کے نبی آپ شریعت کا مطالعہ میں نے اسی لئے کہا لیا راستہ معلوم کرنا ضروری ہے شریعت پڑھئے پرانی آیات پڑھئے حدیثوں کو پڑھئے دیکھئے حجاب کا کیا مطلب ہے کہ پہن کر بھی نہیں پہنے جیسے آدھا پردہ آدھا نہیں نقاب کیا مطلب کہ ایسے لگاؤ کہ تقریباً چہرہ نظر آجائے کیا مطلب حجاب کا کیا مطلب جسم کو چھپانے کا کیا مطلب کہ کلر کلر کے برکے پہنو دیزائنز کے برکے پہن کر بھی چہرہ کھلا یا ایسے برکے جو نام کے صرف برکے ہیں حجاب شرعی نہیں ہے وہ شریعت میں جس نے حجاب شریعت میں جس کو حجاب کہا وہ حجاب نہیں ہے تو کیسا ہے کیسی عورتے ہیں یہ یقیناً میری معزز خواتی جو سن رہی وہ تو نہیں ہے عام بات کر رہا ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ پردے والی عورتیں ہیں الحمدللہ باہجاب عورتے ہیں تو حجاب ضروری ہے یہ شریعت کا حکم ہے اور چھپانا اپنے آپ کو ضروری ہے ایک صحابیہ کے متعلق آتا ہے وہ اپنے گھر سے صرف عمرے یا حج کو نکلیں اس کے بعد ان کا جنازہ ہی گھر سے نکل اللہ اکبر صرف عمرے یا حج کو وہ نکلیں اس کے بعد ان کا جنازہ ہی نکلا لیکن ہمارے پاس عورتوں کو باہر گھومنے کا عجیب شوق ہے ضرورت ٹھیک ہے جائیے آپ لیکن حجاب کے ساتھ جائیے پردے کا خیال کرتے ہوئے جائیے نا محروم سے گفتگو کرو اللہ سے ڈرو جنت چاہیے اللہ سے ڈرو ایسی گفتگو نہ کرو کہ اس کے دل میں جو ہے جو بیماری ہے وہ اس کا شکار ہو جائے وَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَلُو ایسی نرم گفتگو عورت نہ کرے اگر ضرورت کے تحت نکل پہلے نکلنا نہیں ضرورت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن شریعت یہ کہتی ہے گھروں میں ٹکی رہو گھروں میں رہو تمہارے لیے یہ محفوظ جگہ ہے تمہارے لیے یہ سیف جگہ ہے اگر ضرورت پڑ جائے کیسے ماحول ہوتا ہے ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے عورت کے لیے کہ وہ نکلے تو وہ جب نکلے تو پھر شریعت کے احکام کی پاوندی کرے جس کا کلمہ پڑھا اور جس پر عقیدہ ہے جس پر ایمان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی مجھے دیکھ رہا ہے مجھے سن رہا ہے علیم ہے خبیر ہے میری ہر چیز سے واقف ہے ہر چیز کو جانتا ہے اس کا در اپنے دل میں پیدا کرنا اگر ایمان ہے اللہ کے اسمہ و صفات پر تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ عورت اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گی اللہ کے اوامر کی حفاظت کرے گی محرمات سے اپنے آپ کو بچائے گی اللہ کے اوامر پر عمل کرے گی اللہ نے حجاب کا حکم دیا تو حجاب کا معنی سمجھ لیجئے پردہ کرنا آپ کا جسم نظر نہ آئے نہ چہرہ نظر آئے نہ ایسے برقے پہنے جائیں جس سے جو ہے نعوذ باللہ مندالک اس وعید کا شکار ہماری ماں اور مہنے نہ ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات مائلات ممیلات اللہ اکبر مائل کرنے والیاں مائل کرنے والیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کچھ عورتوں کے بارے میں جو جنت نہیں جا سکیں گے اللہ اکبر کاسیات عاریات مائلات ممیلات روس ہنہ کا اسنمت البخ لا يدخل الجنہ ولا يجدنا ریحہا ولو انا ریحہا یوجد بمسیرت کذا وکلا الحدیث وکمہ قالا رسول اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگے ہوتی ہیں ایک اور دوسری وہ عورتیں جو ننگی پھرتی ہیں دو وہ عورتیں جو مائلات مائل کرنے والی ہیں لوگوں کو غور کیجئے مائل کرنا توجہ آتی ہے انہیں ان کی حرکتوں سے ان کے چیزوں سے لوگ متوجہ تو دیکھتے ہیں ان کو وہ کرتی ہیں اسے کہ لوگ دیکھیں مائلات ممیلات خود بھی مائل ہونے والیاں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں اور ان کے سر کا حال کیا ہے چھوٹیاں یہ جیسے کہ اونٹ کی کوہان یہ بانتی ہے چھوٹیاں عورتیں دیکھیں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بھل کے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گی حالانکہ اس کی خوشبو فلا فلا مسافت سے سونگی جاتی ہے یا آتی ہے خوشبو معزز خواتین غور کیجئے میری ماں اور بہنیں اللہ سے ڈریں اس حدیث شریف میں کیا بیان کیا کاسیات کپڑا پہن کر بھی ننگیں آج یاد رکھئیے ایک بات میری ماں اور بہنوں وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے گفتگو کی جائے میں جتنا وقت مجھے ہے اس میں مجھے اپنے باتوں کو سمیٹنا ہے دشمنین اسلام دشمنان اسلام اس میں پہلا سب سے بڑا دشمن بنینوں آدم کا ابلیس حیات رکھنا یہ جہنم میں جانے والا ہے اور آدم کی اولاد سے چاہے مرد ہو یا عورت اس کو دشمنی ہے قرآن نے اس کی دشمنی کو بیان کیا قرآن نے یہ کہا کہ اس کو دشمن بناو اس کو دوست مت بنانا دشمن کو اگر میں دوست بنا لو تو وہ نقصان دے کے جائے گا دوست کو دوست بناو دشمن کو دشمن سمجھو یہ دشمن قرآن نے کہا اس یہ دشمن ہے یہ جہنم میں جانے والا ہے یہ جہنم کا راستہ دکھائے گا یہ ننگے کرے گا کپڑے ایسے پہنائے گا یا راستہ جہنم کا دکھائے گا حرام چیزوں کا ارتکاب حرام چیزوں کو مزین کر کے دنیاوی چیزوں کو مزین کر کے عورتوں کی نگاہوں میں دکھائے گا تاکہ اس کے پیچھے چلیں اور اپنی آخرت کو برباد کر دیں اس دشمن کو پہچاننا جو کھلا ہوا دشمن ہے انہو لکم عدو مبین اس دشمن کو پہچاننا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ایک مسلمان عورت جو جنت چاہتی ہے بہت ضروری ہے اسی طریقے سے یہ جو شیطان ہے نا اس کے کچھ شاگرد ہیں دو ٹائپ کے ہیں ایک انسانوں میں سے ہیں ایک جنوں میں سے ہیں قرآن نے کہا انسانوں میں سے کچھ شیطان ہے کچھ جنوں میں سے شیطان ہے جنوں کے شیطان وہ بھی بھٹکاتے ہیں انسانوں کے جو شیطان ہیں جیسے دشمنان اسلام ہیں وہ بھی بھٹکاتے ہیں وہ عورتوں کو مزین کرتے ہیں وہ عورتوں کو خوبصورتی کے نام پر جو کہ ایک فطرت ہے عورت کی کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتی ہے خوبصورت بنو تم اچھی بنو لک اچھا ہو کپڑے اچھے ہو تمہیں نظریں دیکھتی رہیں ایسے نکرو تو ایسے ایسے خیالات ایسے ایسے وسفرڈ ڈالتا ہے عورت کے اندر وہ چیز پیدا کری ہے دیکھو تم اب جیسے ظاہر بات ہے ہر عورت خوبصورت نہیں ہوتی ہے اب وہ خوبصورتی فطرت ہے ٹھیک ہے بھئی اسلام نے اس کو منع نہیں کیا ہے خوبصورت بنو کپڑے اچھے پینو میک اپ جو حلال اور جائد ہے کرو لیکن کس کے لئے خوشبو لگاؤ لیکن شوہر کے لئے باہر جاتے ہو خوشبو لگانا جنت نہیں ملے گی کس کے لئے مزین ہونا تیار کس کے لئے ہونا شریعت کیا کہتی ہے اپنے شوہر کے لئے لیکن ہمارا حال کیا ہے عورتوں کا معلوم ہے شوہر آئے تو بیوی پر نظر پڑے دیکھ لیتا ہے آفیس سے آ کر دکان سے آ کر پھر دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا ہے یہی عورت جب کسی فنکشن میں کسی ولیمے میں جاتی ہے اس کی تجمل کو دیکھئے اس کے تضیعن کو دیکھئے یہ کیا ہے باہر نکلتی ہے تو اپنے آپ کو سمار کر نکلتی ہے اور جو حقدار بچارہ ہے بچارہ بولوں گا نا کیا بولوں میں اس کو وہ بچارہ جو حقدار ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے شریعت نے کہا وہ عورت اچھی عورت ہے مرہ تو صالحہ کون ہے بھائی نیک عورت کس کو کہیں گے ہم دیفنیشن کیا ہے نیک عورت کا وہ عورت جو اپنے رب کو رازی کرے اپنے شوہر کو خوش کرے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے شوہر حکم دے تو وہ اطاعت کرے شوہر غائب رہے تو اپنی حفاظت کرے اس کو مرہ تو صالحہ کہا گیا نیک بخت خاتون اور نیک عورتیں ہی جنت میں جائیں گی یہ متقی لیکن شوہر دیکھ رہا ہے تو خوش نہیں ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے مسئلہ باہر نظر پڑتی ہے تو خوبصورت عورتیں نوز بللہ مزاری شہر دیکھو یہ دیکھو گھر کی بیوی یہ باہر کی عورت دیکھو اب عورتوں کو شکایت ہمارے میاں باہر دیکھتے رہتے ہیں ان کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کہیں سبب تو نہیں بنی اس میں وہ تو خطاکار ہے نہیں دیکھنا چاہیے باہر باہر نہیں گھورنا چاہیے غلط ہے باہر تو کافر بھی رہتے ہیں ہر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں اب ٹھیک ہے اس کی اپنی غلطی کہیں آپ تو سبب نہیں بن رہی ہیں تو میرے بھائی عجیب مسئلہ ہے ہماری عورتوں کا باہر کے لیے تیاری خوشبو لگانا تسیون نہیں جو چیز حلال ہے وہ کرے جن کے لیے ہے وہ ان کے لیے کرے لہٰذا اس مسئلے کو اچھی طریقہ سین میں رکھیں اگر ضرورت ہو تو باہر جائیں ہجاب کا حشمت کا خیال کرے پردے کا خیال کرے کیا مطلب نقاب کو نقاب کس لیے کہا گیا عربی میں نقاب معلوم ہے آپ کو نقاب لفظ بولتے ہیں جیسے احرام کی حالت میں بھی نقاب نہیں پہننا اس کے مسئلے ہیں اگرچہ چہرے کو جو ہے کور کرنا ہے پردے سے اپنی جو تو نقاب عربی میں کہتے ہیں سراخ کو نقب سراخ کو ایک سراخ ہوتا تھا جس سے عورت کی عورت اپنی آنک کو استعمال کرے اور راستہ اس کو معلوم ہو نقاب کا یہ مطلب ہوتا تھا نقاب ہے بھئی یہ حجاب تو نہیں ہوا یہ نقاب تو نہیں ہوا اب دشمن تو ہے اس کو تو ننگا کرنا ہے مسلمانوں کو برباد کرنا ہے Target عورتوں کو بناتا ہے گھروں کو برباد کرو ان کے ان عورتوں کو تباہ کرو ان کو باہر لاؤ اسلام نے کہا پردہ کر ہم بے پردہ کریں گے اس کو اسلام نے کہا حشمت کر ہم اس کی حشمتوں کو اتار دیں گے اسلام نے کہا باحیا بن ہم اس کو بے حیاء بنا دیں گے اور دنیا کے سامنے رکھ دیں گے کتنی افسوس کی بات ہے میری مہترم خواتین میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے میری باتیں اثر کریں گی میری باتوں کا اثر ہوگا انشاءاللہ اثر نہ بھی ہو میں اپنا حق ادا کر کے یہاں سے جانے والا ہوں میرے رب کو راضی کرنا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ماں اور بہنیں ہماری مسلمان عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں اور جب کسی ضرورت کے دہت جاتی ہے جب دیکھئے ان کے مسائل کیسے اللہ اکبر کیسے جو ہے وہ گفتگو کرتی ہے شوہر سے اتنے پیار سے بات نہیں کرتے دکاندار سے اتنے پیار سے نہیں جی ذرا کم کر دونا یہ ذرا زیادہ ہے انہوں کم کر دیتے وہ دکان میں جو ہے سل لگاوا ہے ہم آپ کے پرانے کسٹمر ہیں اس لئے آئے میں اور ایسی ہے ایسی بات ہے اب اس کا دل بولتا ہے کہ اس عورت کو اپنی نکاح میں لینا شاہی اور یہ کیسے گفتگو کر رہی ہے ضرورت ہو بات کر رہے کی اتنی بات کرو چیتنی ضرورت ہے اور اس انداز سے بات کرو کہ اس کی بیماری ناگجہ یا وہ بیمار نہ ہو جائے دل کا مریض نہ ہو جائے پیار کی گفتگو کرنی ہے اچھی باتیں کرنی ہے محبت کی باتیں کرنی ہے وہ جو آپ کے شوہرگر میں بیٹھا ہوا وہ اس کا مستحق ہے اس سے گفتگو کرو اس سے پیار سے میڈی سی باتیں کرو اس سے کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھئے ان کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہتی تھی دیکھئے پڑھئے صحابیات کو اس سے جو ہے ازدواجی زندگی مضبوط ہوگی طلاح خلا کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے چیزیں جل کے بعد بعد میں بڑے بن جاتے ہیں لہذا میری ماں اور بہنوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اپنی حیاء کو باقی رکھو ایک عورت کا نیچر ہے فطرتی طور پر لڑکی باہیاں ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے جب حیاء کی مثال دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہیاں تھے نا ہمارے بہت زیادہ شرماتے تھے تو مثال جب دی گئی ایک کماری سے دی گئی جو پردہ نشین اندر گھر میں بیٹھی ہوئی کماری وہ جو باہیاں ہوتی ہے وہ جو شرمیلی ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ حیاء تھی تو مثال دی گئی کیوں کیونکہ یہ عورت کی نیچر میں ہے عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ باہیاں ہوتی ہے اس لیے حدیث آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کماری اور البکر تستامر و ادنوہ سماتوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری کا جب نکاح ہوگا تو اس سے جو ہے جب اجازت مانگی جائے گی یا اس کی اجازت لی جائے گی کہ بھئی فرما لڑکے کا نقاح آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ شرما کر خاموش ہوتی ہے دیکھیں شرم وہاں بھی ہے تو اس کی خاموشی کو شریعت نے کہا اس کی اجازت اس کی معافقت ہے وہ یس بوڑ رہی ہے لیکن شرماتی ہے وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام الممن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شب زفاف میں دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں آدھا پی کر وہ شرما جاتی ہے حالانکہ شوہر ہے پیرے نبی ساتھ پینے کے لیے شرما جاتی ہے تو یہ شرم و حیاء یہ شرم و حیاء فطرت ہے میری بہن کی میری ماں اور بہنوں کی فطرت ہے لیکن دشمنوں نے بتا بتا کر دکھا دکھا کر چینلز فلمیں گانے بجانے گھروں کے اندر یہ بے حیائی کو پھیلانے کے لیے ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں اب اس کے بعد تکنالوجی اور آگے بڑھ گئی اب فیس بک فیس بک پر اکاؤنٹ ہے بہن ہے فاطمہ نام ہے عبداللہ اکاؤنٹ تاکہ دیکھوں کون کو نہ آتے ہیں کیا ہے یہ چیزیں فیس بک پر اکاؤنٹ کھننے کی کیا ضرورت ہے ضرورت اپنی جگہ ہے لیکن کیا ہے یہ بے حیائی کی دعوتی تو نہیں دی جاتی ہے واتس اپ دیکھئے فیس بک دیکھئے جو جو نہیں نہیں چیزیں آتی ہیں نہیں نہیں ٹکنالوجی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو بے حیائی کی دعوت دی جاری ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری ماں اور بہنہ سمجھتے نہیں جذباتی ہوتی ہے نا ان کے جذبات کو سام میں رکھ کر ان کو بے حیائی کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ اس راستے پر چلتی ہیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو تباہ اور برباد کرتی ہے لہٰذا حجاب جو شریعت نے جس کو حجاب کہا اس کا پاسو لحاظ کریں اپنے جسم کو چھپائیں اپنے جسم کو چھپائیں اور جس کے لئے حلال ہو اس کو دکھائیں کسی اور کو مت دکھائیں اپنے چہرے کا پردہ کریں اور پردے برقے ہاں ٹھیک ہے بولو نہیں مارکٹ میں آج کل نہیں ملتے ہیں آج کل ڈیزائن کے برقے ملتے ہیں ارے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ تلاش کیجئے انشاءاللہ ضرور ملیں گے تو اس وقت کا بھی خاص